بھائی تین سو رن بنانے چلی تھی پاکستان ایک سو اکیانوے پر ہو گئی آل آؤٹ چھتیس پہ آٹھ آؤٹ ایسا تو نیدر لینڈ بھی ایسا نہیں کلاپس کرے گا نیدر لینڈ بھی ایسا کلاپس نہیں کرے گا جو اسوسی ایٹ ٹیم آئی ہوئی ہے نہ ہم کلدیب یادف کو کھیل سکتے ہیں نہ ہم محمد سیراج کو کھیل سکتے ہیں نہ ہم جسپید بھمرا کو کھیل سکتے ہیں پاکستان نے ہنڈرڈ ان نائنٹی ون رنز بنائے اپنے پورے پاکستان کو دل خون کے آسو رو رہا ہے اور مسلسل یہ رونا تبیل ہو گیا تبیل ہے یہ رونا یہ ایک ہی اور کے اندر پلدیب نے دو کلاڑیوں کا اپنا شکار بنایا استخار احمد جو انہیں کی پاملین کی رات دکھائی سو شکیل کیوں بھی اپنی رکٹ کا شکار بنایا اور جس اندازوں نے گیل بازی پر مزارک ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم میں ضرورت ہے اور انہوں نے شاندار کوئی تھوڑا سا کوئی شرم آیا ہوتی ہے بھائی اتنے لوگ تم لوگ کو دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے اپنا مزاق بنوارے ہو اپنا کیا پوری ٹیم ہار بندہ ہے اہاں پہ کہہ رہا ہے بند کر رہا ٹی وی لانت بھیجتے ہیں ان پہ ان کی یہ پرفارمس ہے صرف باتوں پہ اگر دنیا چلتی ہو کرکٹ کھیلی جاتی تو پاکستان انبیٹیبل ٹیم ہوتی کوئی ٹیم ہی بھاکستان کے طرف بھٹکتا ٹیکٹیکل ہی جو ٹیم کلتی ہے روے شرمائن ٹیم انڈیا نے صرف ایک سٹریٹ فارورڈ لائن بولوں گا تین سو ساڑھے تین سو کے سپنے سجانے والے دوستوں بھی نہ بنا پائے ہمیں کہیں مو دکھانے کے لائن میں چھوڑا کس کو مو دکھائیں کیسے مو دکھائیں جائے ہندوستوں دوستوں آگ جیرو کی تیاری ہو گئی ہے اور بھارت نے 190 رن پہ ٹیم پاکستان کو جو کی میچ ہونے سے پہلے بہت 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 بڑی بڑی فیک رہے تھے کیا ہم تو ایسا کر دیں گے ہم تو ایسا کر دیں گے کل میں رجوان حماس کو بدائیاں دے رہے تھے سینچری مار کے اور کیسی کیسی باتیں ہو رہی تھی کہ بھارت کو رہن دیں گے ہماری بیٹنگ وٹر بڑی جبردست ہے اور بھائی کیا گندہ مطلب اتنا گندہ تو افغانستان کو بھی آل آؤٹ نہیں کیا تھا 190 رن پہ آل آؤٹ کر دیا اور 45 آور بھی نہیں کھیل پائے یہ ہوتی ہے بڑی بڑی باتیں جیم میں کچھ نہ ہو اور دنیا کو کہو بھائی ہم ہے سب سے بڑے راجہ تو بھائی سین کر کے بھارت نے دکھا دیا اور بتا دیا کیا باپ کی ہوئے بھارت 190 رن 200 بھی ٹارگیٹ بنانے دی دیا کیا جبردست بولنگ کری ہے بھارت کی ٹیم نے چاہے بات کرے سیراج کی چاہے بات کرے بھومرہ کی چاہے بات کرے کلدیب کی چاہے بات کرے جڑے جا کی سب نے ایکسیلنڈ بولنگ کی مجھا آگیا بھارت کی بولنگ دیکھ کے آپ کو بھارت کی بولنگ کیسی لگی ایک بار کومنٹ کر کے جروع بتائیے گا اور ان پاکستانیوں کی جو بہت زیادہ اچھلے تھے میچ سے پہلے چاہے وہ سائد افریدی ہو چاہے وہ سوہ بکتر ہو چاہے وہ طرف بھٹکتا ٹیکٹیکل ہی جو ٹیم کھلتی ہے روے شرمائن ٹیم انڈیا نے صرف ایک سٹریٹ فارورڈ لائن بولوں گا تین سو ساڑھے تین سو کے سپنے سجانے والے دو سو بھی نہ بنا پائے اور آج صرف ایک ہی لائن ہے انڈیا کی بولنگ پاکستان کے لیے انکلیابل ایک سوٹھائیس لاس ٹائم ہنڈرڈ اور نائنٹی ون ادھر اس وکٹ کے پر یعنی ون باؤنس کے لائے کچھ نہیں تھا پاکستان نہ پچاس اور کھیل پایا پاکستان پھر ایک دفعہ ایکس کوز ہو گیا انڈیا کی بولنگ کے ہاتھوں ہم ٹیمپیرمنٹ کا ایشو بولیں آپ کسی چیز کا بھی ایشو بولیں آج ایک فیکٹ آ چکا ہے نہ ہم کلدیب یادف کو کھیل سکتے ہیں نہ ہم محمد سیراج کو کھیل سکتے ہیں نہ ہم جسپید بھمراہ کو کھیل سکتے ہیں پاکستان نے ہنڈرڈ اور نائنٹی ون رنز بنائے فورٹی تری اوور بھی پوری نہیں کھیلے سیفٹی فرس اپروچ اپنی وکٹ بچالو اپنے رن بنا لو ایک چھکا بھی ہم نہیں مار سکے تو وہ کون سا چھوٹا انڈیا کا گراؤنڈ ہے وہ کون سی بیٹنگ وکٹس ہیں انڈیا کی کہ بھائیس آپ ہمارے بولرز کے ہمارے بیٹروں سے چکے نہیں لگ رہے وہ کون سی چھوٹی باؤنڈریز ہیں کیا اس ٹریک میں اسٹنا کوئی مشکل تھا کہ بابر آدھ پچاس رن بنا کے بڑا کلاڑی اگر بڑے محج میں پروپام نہیں کرے گا بڑے بھائیوں گی دار ڈھانٹ رہے ہیں آپ کا جواب باسس اس کے بعد پر کائنار آپ سے تذریہ لے رہے ہیں ستاوند بولوں میں پچاس کرے ہیں بابر نے ایک منٹ رزوان نے کیا کر رہا ہے سارا مومنٹم رزوان نے خراب کر رہا ہے یار دونوں کی پارٹنر شکتی نہیں بھائی دونوں کی پارٹنر شکتی نہیں دونوں کو سمجھ آنے جانتی کہ رنز بنائیں گے تو رنز بنیں گے تو بابر کیا کرے تھے کپتان دے نا وہ دیوانڈ کر لے تھے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے لگتا ہے کہ شویب سمجھتے ہیں کوئی ٹینس یا باکسنگ کوئی ایسا مائچ ہے بابر ورسز انڈیا ہے it's a team game یار کمانڈر نے نہیں کرنا تو کس نے کرنے بابر بھی تو بڑا سکور منانا تھا انڈیا کے خلاف اس کا بیس مگر ہو گیا ابھی تک نہیں کر پارے تھے ایک کریکٹر کو چھپاتے 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 پوری ٹیم کا مائنسیٹ بابر نہیں منایا تو بابر میں بات نہیں کریں گے بابر کوئی مقدس گھائے تو نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے ایک بڑے میچ میں بڑی پرفارمنز میں ترکار پاکستان جیتا ہے جب آتی تو بابر کی بابر تو کر چکے ہیں کہ وہ کافی زیادہ کانفیڈنٹ ہیں وہ کوشش کریں گے کہ وہ پرفارمنز کریں ہیرو بنے انہوں نے پرفارمنز کر کے دکھا دیا ہیرو بن گئے انہوں نے ہندوستان کے خلاف پچاس تو کر لیے لیکن انہوں نے اس وقت کریس پر موجود رہنا چاہیے تھا تاکہ ہماری جو بیٹنگ لائنم پر وہ سنبھل سکے ایسا نہیں ہوا اور اس کے بعد اب یہ روایت واپس سے جاری ہوگی تو چل میں آیا یہ اس طرح سے ٹرکٹے گر رہی ہیں مسلسلم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی جو بلے باز ہیں وہ سنبھل کے نہیں کھیل پا رہے ہیں ہندوستانی بولنگ اٹیک کے سامنے مسلسلم یہی بات کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو میڈل اوورز ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم میڈل اوورز کے اندر بیٹنگ جب کرے گی تو انہیں مشکلات کا سامنا ہوگا ہندوستان کو جو سپن اٹیک ہو کافی زبردست ہے اور آج یہی ہوا ہم نے دیکھا کہ ایک ہی اوورز کے اندر پلدیب نے دو کلاڑیوں کا اپنا شکار بنایا استخار احمد جو انہیں بھی پبلنگ کی راہ دکھائی سہو شکیل کیوں بھی اپنی رکٹ کا شکار بنایا اور جس اندازوں نے گیل بازی کو مزارک ہے انہوں نے بتایا کہ ان کی ٹیم میں ضرورت ہے اور انہوں نے شاندار بولنگ کا مزارک کیا جو توقعات تھے پاکستان ٹیم پر وہ کافی زیادہ تھے آپ کو یاد ہوگا پہلے راشد لطیف صاحب کی جانب سے بیان سامنا ہے پہ ہی کرکٹ پندچ کی یہ رائے تھی کہ پاکستان اگر کلک کا مقابلہ کافی اچھا کھیلے گا تو پھر توقعات مزید بڑھ جائیں گی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے ہم اپنے آپ کو جھوڑ بول بول کے سیٹسفائی کرتے رہے یہ ہو گیا فلا ہو گیا لیکن جب back end of the tournament the business end of the tournament آیا بڑا match آیا ایک stability ملی ہم کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم آٹی وی آور میں وکٹ نہیں دیکھے جا رہے تو روے شرما اپنے گھر کے میدان کے اوپر اس کو نہیں بتاؤ گا کہ اس نے کونسی بولنگ چینجز کرنی ہے اس نے کب اپنے بولروں سے cross team delivery کرانی ہے یہ cross team deliveries جلدی شروع کر دو تیس آور میں ball reverse ہونا شروع ہو جائے گا یہ جسپیت بمراہ کو نہیں دیکھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے ان کے سروں سے نکل جے گی کہانی اور آج پاکستان massively expose ہو گیا پھر ایک دفعہ کوئی وہ پچاس کوئی وہ stand وہ کسی کام نہ آیا آپ runs بنا لو لیکن یہ آپ کی frame کیلئے runs ہے کیونکہ وہ بابر کا loose shot کھیلنا وہ ایک nothing delivery کے اوپر wicket دیکھے جانا پاکستان کے batting order کو collapse کر کے چلا گیا 155 for 2 291 all out this is a shocking brand of cricket from پاکستان باہر 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 جس چیز کو highlight کیا intent has been the issue the positivity has been the issue صرف اپنے لیے کھیلیں گے runs کو بچائیں گے 28 درڈ ballے کھیل کے جا رہے ہیں دیکھیں اتنی covert approach بزدل ڈر پوک ڈر نظر آ رہے ہیں کس چیز کا انڈیا سے ڈرڈ ہے کس چیز کا انڈیا ڈرڈ ہے پیس چیز کا انڈیا بولر سے ڈرڈ ہے یا وہ کوئی بہتی جن کا بڑا ڈرڈ ہو کوئی خطانہ چیز ہو یا ان کے پاس کوئی طاقت ہو جادو آتا ہو کس چیز کا انڈیا بولر سے ڈرڈ ہے اتنی سیدھی وکڑ کے اوپر ایسے آوٹ ہو کے جا رہے ہو کیا انہوں نے کوئی آپ کو ڈڑھایا ہوئے کوئی مارا ہے آپ کو نہیں ان کے بولر سے ڈرڈ کس چیز کا ہے روکڑے کلدیب یادف کو بابا رازم نمبر ون کھلا رہی ہو 152 155 پہ دو آؤٹ سے 155 پہ دو 32 سکور کے اندر نو آؤٹ ہو گئے تھے 191 کے اندر آل آؤٹ ہو گئے 155 پہ دو ٹیڈیبل پر فورمس کے اتنا ڈر اتنا ڈر کلدیب یادف کا اتنا ڈر بومڑا کا کے شداب صاحب آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں رزوان صاحب یہ آؤٹ ہو کے جا رہے ہیں یہ کوئی پر فورمس ہوتی ہے تو دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کس لیول کی بولنگ کیا بھارتی ٹیم نے 192 رنوں پہ آل آؤٹ کرنا بھائی اس ورڈ کپ میں اتنی چھوٹی ٹیم کوئی نہیں ہے کسی کو 192 پہ آل آؤٹ کر دو افغانستان ہے نیدر لینڈ ہے بانگلہ دیش ہے جن کو ہم بیکش ٹیم مانگ رہے ہیں یہ بھی دوستو پار کر دیتی ہے کسی بھی ٹیم کے خلاف لیکن دوستو 192 پہ آل آؤٹ کرنا بھارت کے لیے بہت بڑی اپلپ دی اور عبیسی بات ہے اتنی اچھی بولنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس بولر بھی ایک نمبر کے وی آئی پی ہیں چاہے آپ لوگ بات کر لو بومرہ کی ون آب دا ٹوپ ایس بولر ہے سیراچ کی ورڈ رینکنگ میں نمبر ون ہے اس کے بعد کلدیب کی ون آب دا بیسٹ ریسٹ سپننر کنینٹلی ان دا ورڈ ہے تو اس لیے بھارت نے بہت ڈیسن طریقے سے اور ایک ٹائم تھا کہ پاکستان نے 155 پہ 2 تھے اچھا کھیل لیتے لیکن پس وہیں ہی تک اچھا تھے اس کے بعد پھر ایسی میجری بنائی بھارت نے ان کی اور تیاز نیاز برباد کر دیا برباد ہی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے بھارت نے ایک سو پچھپن کے بعد ایک سو پچھپن کے بعد ایک سو اکھیانبے پہ پوری ٹیم فلیٹ چالیس رن ناٹھ ویگٹ یہ ہوتی ہے قوالیٹی ایک سو پچھپن پہ دو تھے کوئی بھی ٹیم پینک کر جاتی یہاں سے دو اسری بنوا دیتی دو اسری لیکن یہ ہی ہے بھارت کی قوالیٹی بھائی ماننا پڑے گا currently بھارت کی بھارت کی بھولنگ جو ہے وہ ون آب دا فائنسٹ بھولنگ اٹیک ہے اس ویڈ کپ میں تو دوستوں دیکھتے ہیں بھارت یہ میں جیتی ہے نہیں عبیسی بات ہے جیتی جائے گی اور جیت گئی ہوگی آئی ہو جڑے رہے آپ لوگ ایسی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دھنیواز